غیر ملکی منڈیوں میں گراوٹ کے باوجود گدشتہ ہفتے مخامی ستح پر مانگ بنے سے دہلی ہول سیل کیمیڈیٹی مارکٹ میں خوردنی تیل میں 366 روپے فیکنٹل تک اچھال رہا اور دال گر چینی اور اناج مہنگے ہو گئے تیل تلن عالمی ستح پر ملیشیائی کے برسہ ملائشیا ڈیوریٹیز ایکسسیٹس میں پام آئل زیر جائزہ ہفتے کے دوران 25 رنگٹ کم ہو کر 434 رنگٹ فی چن رہ گیا وہی دسمبر کا امریکی سویا آئل ایک سنٹ کم ہو کر اختتام پذیر ہوتے ہوئے ایک ہفتے میں 69 اشاریہ سی پر ایک سنٹ فی پاؤنڈ رہ گیا عالمی ستح کی گراوٹ کی باوجود گھرے لو مارکٹ میں خوردنی تیل کی خیمتوں میں اضافہ رہا سورج مخی کا تیل 366 روپے سبزیوں کا تیل 146 روپے سرسو کا تیل 74 روپے اور سویا ریفائن 73 روپے فی کنٹل مہنگا ہو گیا جبکہ مونگ پھلی کا تیل 366 روپے فی کنٹل سے سستہ ہو گیا تاہم زیر جائزہ ہفتے میں پام آئل کی خیمت میں استحقام دیکھا گیا اختتام پذیر ہفتے میں سرسو کا تیل 1838 روپے مونگ پھلی کا تیل 17582 روپے سورج مخی کا تیل 17948 روپے سویا ریفائن آئل 15970 روپے پام آئل 12964 روپے اور سبزیوں کا تیل 13919 روپے فی کنٹل رہا